اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ڈیفرنٹ سیکشنز کا ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے ہماری ڈسکشن چلتی رہتی ہے آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 41 جو اگری کلچر انکم کے حوالے سے ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کا پارٹ سیون ایگزمشنز اینڈ ٹیکس کنسیشنز کے حوالے سے ہے اور اس کی جو پہلی سیکشن ہے جس کو سیکشن 41 کہتے ہیں وہ اگری کلچر انکم کے حوالے سے ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سبسکشن 1 کہتا ہے کہ اگری کلچرل انکم ڈیرائیوڈ بائی پرسن شیل بی اگزمت فرام ٹیکس انڈر دس آرڈیننس یعنی اگری کلچرل انکم جو ہے وہ ٹیکس یعنی انکم ٹیکس سے اگزمت ہوگی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے انڈر اب اس کی اگزمشن تو واضح ہوگی یہاں پہ کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق اگری کلچر انکم اگزمت ہوگی لیکن اگری کلچر انکم میں کیا کیا شامل ہے وہ سبسکشن 2 میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگری کلچر انکم مینز اینی رنٹ اور ریونیو تیراغڈ بائی پرسن فرم لینڈ وچھ سیچویٹیڈ ان پاکستان انیز یوز فور اگری کلچرل پرپسس یعنی کہ زمین جو اگری کلچر زمین ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور اگری کلچر پرپسس کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی رنٹ اگر آپ کو ریسیب ہوتا ہے تو وہ اگری کلچر انکم میں آئے گا اس کا سبسکشن بی کہتا ہے اینی انکم ڈیرائیوڈ بائی پرسن فرم لینڈ سیچویٹیڈ ان پاکستان فرم اگین وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی زمین جو پاکستان میں ہے اور اس سے کوئی انکم ڈیرائیوڈ کی جاتی ہے اور کس کس چیز سے اگری کلچر سے یعنی کاشتکاری سے دی پرفارمنس بائی ایک کلٹیویٹر اور ریسیور آف رنٹ این کائیڈ آف اینی پروسس ارڈنیری ایمپلوئیڈ بائی سچ پرسن تو رینٹر دا پروڈیویس ریزد اور ریسیویڈ بائی دا پرسن فیٹ تو بی ٹیکن تو مارکت یعنی کسی گروہ یا کلٹیویٹر کی پرفارمنس یا ریسیور آف رنٹ جو ریسیو کر رہا ہے انکائنٹ جو کہ انکائنٹ ہو رنٹ انکائنٹ سے مراد یہ ہے کہ سم ٹائم رنٹ جو ہوتا ہے وہ پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ کروپ کی شکل میں وہ ہوتا ہے یا کسی اور فار میں ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس لینڈ کی اوپر آپ کلٹیویشن کریں اور جو پروڈیوش ہوگی جو اس کی فصل ہوگی وہ 50-50 ہوگی یا ایک سرٹن ریشو میں ہوگی یعنی کہ کلٹیویٹر یا ریسیور آف رنٹ ان کائنٹ کی پرفارمنس کے سلسلے میں کوئی بھی پروڈیوش جو اڈاپٹ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں کوئی کروپ یا کوئی فصل وہ اگائی گئی ہے اور وہ اس فارم میں ہے کہ اس کو مارکٹ میں لے جا رہا ہے بیچنے کے لئے اور تھرڈ اس میں وہ کہتے ہیں یہ سب کلٹیویٹر میں ہم ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کلٹیویٹر یا ریسیور آف رنٹ جو پروڈیوش کرے گا اور اس کو فٹ فار ٹیکنگ تو دا مارکٹ اس جسرے میں اس نے کہا ہے کہ جی جو کلٹیویٹر یا ریسیور آف رنٹ ان کائنڈ جو ہوگا آف دا پروڈیوش ریز اور ریسیور بی سچ پرسن ان ریسپیکٹ آف وچ نو پروسس آز بین پروفارم ایون نو پروسس پروفارم کیا گیا ہے کوئی اور پروسس نہیں ہوا ادر دن پروسس آف نیچر ڈسکرائیڈ بین سب کلوز ٹو یعنی کہ یا تو رنٹ کا ہے یا کلٹیویشن کا ہے جس میں فرسل کو مرکٹیبل بنانا یعنی اس فارم میں لے کے آنا کہ وہ مرکٹیبل ہو تو اس کی سیل جو ہے وہ بھی اگری کلچر انکم میں آئے گی اس کا سب سیکشن سی کہتے ہیں اینی انکم ڈیرائیوڈ بی ای پرسن فروم اینی بیلڈنگ اونڈ اینڈ اکوپائیڈ بائی ریسیور آف دا رنٹ اور ریونی آف اینی لینڈ ڈسکرائیڈ ان کلوز اے اور بی یعنی کہ آپ کی زمین کے حوالے سے کوئی بیلڈنگ ہے اس سے کوئی انکم اگر آپ ریسیو کرتے ہیں جو رنٹ ریسیو کر رہا ہے یا کوئی اگری کلچر انکم کے حوالے سے کوئی ریونی ریسیو کر رہا ہے اس کی کوئی بیلڈنگ ہے ریسیور کی یا اینی بیلڈنگ اکوپائیڈ بائی دا کلٹیویٹر اور ریسیور آف رنٹ انکم آف اینی لینڈ انرسپیکٹ آف وچ اور دا پروڈیوسر آف وچ اینی اپریشن سپیسیفائیڈ سب کلوز 2 اور 3 آف کلوز بی ایسی بیلڈنگ جو کلٹیویٹر نے اکوپائی کی ہوئی ہے یعنی اس کی ملکیت میں ہے یا ریسیور آف رنٹ انکم آف یا جس نے رنٹ ریسیب کیا ہے یا کرنا ہے اس کی ملکیت میں ہے یا اس کی پوزیشن میں ہے آف اینی لینڈ انرسپیکٹ آف وچ اور دا پروڈیوس آف وچ اینی اپریشن سپیسیفائیڈ سب کلوز 2 اور 3 آف دا کلوز بی ایس کیریڈ آن کوئی فصل یا اس کا رنٹ ریسیب ہو رہا ہو اور جو پروسس ہم نے اوپر جا کے اوپر ڈسکس کیے ہیں اس حوالے سے کوئی آپریشن ہو رہا ہو مارکیٹ اپل بنایا جا رہا ہو تو اس کو بھی اس انکم کو بھی اگری کلچر انکم میں لیا جائے گا but only where the building is on or in the immediate vicinity of the land and is a building which the receiver of the rent or the revenue or the cultivator or the receiver of the rent in kind by reason of persons connection with the land requires as a dwelling house a store house or other out building لیکن یہ جو building ہے جو ہم نے 1 اور 2 میں ڈسکس کی ہیں یہ یا تو اس زمین کے اندر ہونی چاہیے یا اس زمین سے جڑی ہونی چاہیے یعنی کہ اس کی immediate vicinity میں ہونی چاہیے and is a building which the receiver of the rent or the revenue or the cultivator or the receiver of rent in kind by the reason of persons connection with the land required یعنی کہ وہ جو receiver ہے یا جو cultivator ہے وہ اس زمین اس building کی ضرورت ہو اس کی for dwelling house as a dwelling house رہنے کے لیے وہ گھر اس کے ضرورت ہو وہ پہ storage کے لیے ہو اور other out building یا اس کی کوئی اور building آپ نے بنائی ہے جیسے آپ نے اس کی چار دیواری بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی agriculture income کی definition میں آئے گی تو یہ پروین تھی section 41 کی جس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ agriculture income جو ہوگی وہ tax section سے exempt ہوگی under income tax ordinance اور then sub section 2 یہ کہتا ہے کہ کون کون سی income agriculture income میں آئے گی اور sub section 3 میں یہ کہا گیا کہ کوئی جو facilities ہیں جو buildings ہیں وہ جو اس لینڈ کے اوپر ہیں یا اس لینڈ سے adjacent ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ ایکٹیوٹی میں آئے گی ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجاز دی جگہ اللہ نگے بان